بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ احکام ذکر کرتے رہے ہیں جو حکومتی قوانین سے تعلق رکھتے ہیں انہی میں آج ہم ذکر کر رہے ہیں کہ غیر اسلامی حکومت کے قانون ہیں وہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے کافروں کی حکومت ہے تو کیا ان قوانین کی پابندی کرنا بھی ہم پہ لازم ہوگا یا لازم نہیں ہوگا اور اگر لازم ہے تو وہ کونسی صورت ہے جہاں پر ان قوانین کی خلاف ورزی کرنا جائز ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں گفتگو ہوگی ہمارا اس موضوع میں پہلا سوال جائے کہ ایک شخص غیر اسلامی ملک میں رہتا ہے تو کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے قوانین مثلا ٹریفک کے قوانین جو ہیں اشارے جو ٹریفک کے ہوتے ہیں یا دیگر قانون جو ہیں ان کی پابندی کرنا ضروری ہے یا یہ ضروری نہیں ہے تو اس کے جواب میں سید بزرگوار سید سستانی فرماتے ہیں کہ آپ نے جب ویزا لیا ہے اس ملک کا تو وہاں آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے ایک معاہدہ ہوتا ہے اگر معاہدہ اس طرح ہوا ہے کہ جس میں آپ نے دسخط کر دیا ہے کہ آپ کے ملک جہاں آپ ویزا لے رہے ہیں ان سے معاہدہ کیا ہے کہ آپ کے ملک میں قوانین کی پابندی کروں گا اگر اس طرح آپ معاہدہ کر چکے ہیں تو اب آپ پہ واجب ہے کہ اس معاہدے کا پاس رکھیں اور اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے اس معاہدے کی وجہ سے آپ پر حکومت جو کافر حکومت ہے اس کے قوانین کی پابندی کرنا لازم ہوگا ہاں آپ وہاں گئے ان کے جامعاہدہ اجمالی کیا تھا کہ آپ کی قوانین کی پابندی کروں گا جب آپ وہاں گئے تو کچھ ایسے مطالبے ہیں وہاں کی حکومت کے آپ سے جو غیر شریع ہیں جو آپ کی شریعت میں منع ہیں فرد کرو کوئی ایسا کام حکومت وہاں طلب کر رہی ہے تو یعنی وہاں حکومتی قانون کو اس طرح کا ہے کہ فرد کرو وہاں کا قانون ہو کے حجاب کرنا منع ہوگا تو مومنات وہاں گئیں ویزا لے کر تو یہ وہ مورد ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے منع ہے اور پروردگار کی طرف سے حکم ہے کہ حجاب کرنا ہے یہاں حکم خدا مقدم ہوگا اور اس حکومت کے قانون کی خلاف ورزی جائز ہو جائے گی تو لہٰذا قائدہ کلیہ یہ ہوا کہ جو آپ نے معاہدہ کیا ہے کہ قوانین کی پابندی کروں گا اس معاہدے کا پاس رکھیں اس معاہدے کی خلاف ورزی نہ کریں ہاں ایسا مورد کوئی آ جائے کہ جہاں پر ان کا قانون آپ کی شریعت کے ساتھ ٹکرا رہا ہو تو پھر آپ نے شریعت کے مطابق چلنا ہے اور ان کے قانون کی خلاف ورزی کرنی ہے آگے سوال ہے کہ فٹ پات پر چیزیں بیچنے والے جو فٹ پات پر بیٹھ جاتے ہیں چیزیں بیچنے جو گزرنے والے ہیں ان کے لیے یا گاڑیوں کے لیے وہ ایک قسم کی رکاوٹ بن رہے ہیں تو کیا اس طرح کرنا ایک مومن کے لیے جائز ہے تو جواب یہ ہے کہ حکومتی قانون اگر یہ ہے کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو آپ تو اس قانون کی مخالفت کر کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا جائز نہیں ہوتا لہذا ایک مومن کے لیے اس طرح کا کام کرنا جائز نہیں ہے کہ جو قانون کی خلاف ورزی اور قانون کو ہاتھ میں لینا جس کو کہا جائے یہ جائز نہیں ہوگا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک سے ویزا لے کر کافر ملک یعنی غیر اسلامی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پر سہروسیات کے لیے گیا ہے اور ٹرین پر سفر کرنا چاہتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ ٹکڑ بھی نہ لگے تو بغیر ٹکڑ کے ٹرین پر چڑھنا چاہتا ہے کیا یہ جائز ہوگا بغیر ٹکڑ کے ٹرین پر سوار ہونا اور اپنا سفر کرنا غیر اسلامی ملک ہے تو فرمایا غیر اسلامی ہے لیکن آپ تو معاہدہ کر کے ہوئے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور نظم و ضبط اور جو اس ملک کا نظام چل رہا ہے اس کو کمانین کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے تو یہ معاہدہ کی خلاف ورزی لازمہ رہی ہے لہذا آپ کے لیے اس طرح کرنا جائز نہیں ہوگا یہ ایک صورت ہے اگر آپ گئیں کہ ہم نے تو کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا ان کے ساتھ ویزہ لیتے وقت بھی معاہدہ نہیں ہوا تھا فرض کریں اب معاہدہ تو ہے نہیں کہ ہم خلاف ورزی کریں تو معاہدہ کی خلاف ورزی بنیں تو پھر کیا ہمارے لیے بغیر ٹکڑ کے ٹرین پر چڑنا جائز ہے تو فرمایا کہ اگر اس طرح کرنے سے مسلمانوں کی توہین اور اسلام کی توہین بنے اور یہ کہا جائے کہ مسلمان تو بے ایمان ہوتے ہیں دیاندار نہیں ہوتے چور ہوتے ہیں اس طرح کے جملے مسلمانوں پر بولے جائیں آپ کے فعل کی وجہ سے تو پھر آپ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ فعل حرام ہوگا اور یہ جائز نہیں ہوگا لہذا اگر آپ کا معاہدہ نہیں ہے تو اسلام اور مسلمانوں کا خیار رکھتے ہوئے آپ یہ کام نہیں کر سکتے آجا آگے سوال ہے کہ ملازم جو ہے حکومتی ملازم ہے کسی ادارے میں کام کرتا ہے تو بغیر کسی مجبوری کے بغیر کسی اضطراری حالات کے خام خواہ وہ چھٹی کر رہا ہے اپنے کام کے لیے دفتہ نہیں گیا ہے جیسے سکول میں ٹیچر ہے تو بچوں کو پڑھانے جانا ہے تو نہ اس کی کوئی مجبوری ہے نہ کوئی ایمرجنسی ہے وہ خام خواہ چھٹی کر رہا ہے تو کیا اس طرح جائز ہے چھٹی کرنا یا جائز نہیں ہے تو واضح ہے بات جس طرح حکومتی مال کو چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے اس طرح چھٹی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے جتنی چھٹی حکومت دیتی ہے اتنے تاک تو جائز ہے اگر فرض کریں کہ بغیر کسی مجبوری اور بغیر کسی اضطراری قائفیت کے حکومت کی طرف سے یہ قانون ہے کہ مہینے میں ایک چھٹی خام خواہ آپ کر سکتے ہیں تو پھر وہ ایک چھٹی کر سکتا ہے اور اگر اس طرح کا کوئی حکومتی قانون نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی کوئی مجبوری ہے نہ کوئی اضطرار ہے نہ آپ بیمار ہے نہ کچھ ہیں اور پھر بھی خام خواہ چھٹی کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے اور اس کے بدلے میں جو تنخواہ آئے گی وہ آپ کی تنخواہ نہیں آئے اس کو حکومتی خزانے میں واپس کیا جائے اور اگر آپ کہیں جی حکومتی خزانے میں واپس کرنے کے لئے گا وہاں تو حکومتی خزانے میں نہیں جائے گی جو بیڑیے بیٹھے ہیں وہ کھا جائیں گے تو پھر آپ اپنے اوپر پھر وہ پیسے پھر بھی استعمال نہیں کر سکتے مجتہی سے اجازت لے کر فقرہ اور غربہ میں تقسیم کیا جائیں گے تو لہذا خامخواہ چھٹی کرنے کی اجازت نہیں آئے آگے ایک اور سوال ہے کہ ایک بندہ ملازم ہے کسی ادارے میں اور جو اس کا ٹائم ہے مثلا چھ گھنٹے اس کا صبح آٹھ بجے سے لے کر دو بجے تک یہ فائد کرو ٹائم ہے جس میں اس نے اس ادارے میں کام کرنا ہے وہی بندہ دو تین گھنٹے جہاں سے نکال کر کسی اور ادارے میں بھی اس نے اپنا کام چلایا ہوا ہے وہاں بھی کام کرتا ہے دو تین چار گھنٹے یہاں کام کر لی ہے دو گھنٹے تین گھنٹے مثلا وہاں جا کر کام کر لیتا ہے تو اس طرح یعنی اور وہ اس طرح دو تنخواہیں لے رہا ہے تو ایسے کرنا کیا جائز ہے تو اس کے جواب میں یہی فرمائیں گے کہ آپ نے جب ملازمت لی تھی تو معاہدہ کیا تھا حکومت کے ساتھ کہ مثلا جو ٹیم اس دفتر کا ہے میں اداری رہوں گا اور کام کروں گا اور اب آپ درمیان میں سے چلے جاتے ہیں تو یہ معاہدے کی خلافر دی ہے یہ جائز نہیں ہے اور اس سے اگر معاہدہ نہ ہو اور حکومتی قانون یہ ہے کہ آپ دو نوکریان نہیں کر سکتے دو ملازمتیں نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ کے لیے قانون کو ہاتھ میں لینا جائز نہیں ہے آگے ایک اور سوال ہے کہ ملازم کے لیے کام کے دوران سونا کیسا ہے حالانکہ وہ کہتا ہے کہ میں اگر سو بھی جاؤں کام کے دوران آدھا گھنٹا گھنٹا سو جائے تو بھی وہ کہتا ہے کہ کام پورا ہو جائے گا کام میں خلال نہیں آئے گا جو مجھ سے کام مطلوب ہوگا میں وہ سارا ہی کر دوں گا چھے گھنٹے میرے پاس ہوتے ہیں تو میں پانچ گھنٹے میں کام کر دوں گا سارا ہی میرا ہاتھ بڑا چلتا ہے جلدی تیزی سے میں کام کرتا ہوں ایک گھنٹا سونا چاہتا ہے درمیان میں کیا یہ سونا اس کے لیے جائز ہوگا تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ کام تو آپ نے کر نہیں ہے وہ کر دے رہے ہیں اگر حکومت سے جواب نے ملازمت لی تھی ان کے ساتھ یہ معایدہ کیا تھا کہ چھے گھنٹے ہی میں دفتر میں رہوں گا بیدار رہوں گا سوں گا نہیں دفتر سے نگلوں گا نہیں وغیرہ وغیرہ جیسے معایدہ ہوتا ہے اس طرح آپ نے کیا ہے تو اب آپ چاہے کام کر بھی دیں پانچ گھنٹے میں اور ایک گھنٹہ جو بات جاتا ہے پھر بھی آپ کو معایدے کی خلاف وردی کرنے کی اجازت نہیں آپ خود معایدہ کر چکے ہیں یا تو معایدہ نہ کرتے جو معایدہ کر چکے ہیں اسی کے مطابق آپ چلنا ہوگا اور حکومتی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے آگے ایک اور سوال ہے کہ استاد تیچر سکول میں پڑھاتا ہے کالج میں پروفہ سارے مسئلہ دیندار بندہ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ بار بار کلاس روم سے نکل کے وضو کرنے جاتا ہے اس کو فارد کرو ضرورت ہے بار بار وضو کرنے کی وہ وضو سلامات نہیں رہتا تو کیا اس ٹیم میں جو پڑھائی کا ٹیم ہے اس میں وہ بار بار وضو کر سکتا ہے یا وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ سوال ہے تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ آپ اپنے معاہدے کو دیکھیں کہ حکومت کے ساتھ کیا معاہدہ کیا ہوا ہے آپ نے اگر اس معاہدے کی خلاورزی لازم آ رہی ہے آپ کا بار بار کلاس سے نکلنا اور جو تدریس کا کام ہے یہ جانتے ہیں آساتے تھا کہ یہ تسلسل سے ہوتا ہے دس منٹ پڑھایا پھر جو ہے وہ وہیں روک دیا اور اس کے بعد پانچ دس منٹ کے لئے بہر گیا اور پھر آگے پڑھایا تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو جو بچے ہیں ان کا ذہن مشوہش ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے ان کو سمجھ نہ آئے یہ والی مشکل بان رہی ہے تو وضو کرنا مستحب ہوتا ہے اور آپ نے جو معاہدہ کیا ہے یہ واجب ہے اس کی پابندی کرنا تو مستحب کام کے لئے ایک واجب کو تارک کرنا یہ کہاں کی اکل مندی ہے لہذا آپ اپنے معاہدے کے مطابق چلیں اور وضو کرنا کوئی واجب نہیں ہے آگے سوال ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ملازم وہ وقت سے پہلے چھٹی کر جاتا ہے مثلا چھٹی ہونیا دو بجے اور وہ ڈیڑھ بجے نکل جاتا ہے اس بات پر بنا رکھتے ہوئے کہ میں ڈیڑھ بجے جا رہا ہوں تب بھی پیچھے بہت سے ملازم ہیں کام ہو جائے گا لہذا میرا ڈیڑھ بجے چلے جانے سے کام میں کوئی رکاوار نہیں آئے گی کوئی فرق نہیں پڑے گا تو کیا یہ ڈیڑھ بجے جا سکتا ہے دو بجے جانے کی بجائے دو بجے چھٹی ہو نہیں آئے یہ ڈیڑھ بجے جانا چاہتا ہے آدھا گھنٹہ پہلے تو فرمایا کہ آدھا گھنٹہ تو بہت آئے چاند منٹ پہلے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے اور حکومتی قانون یہ ہے کہ دو بجے چھٹی ہو آپ نے معایدہ یہ کیا ہوا ہے کہ بھئی مثلا دو بجے تک کام کروں گا تو آپ کے لئے پہلے جانا جائز نہیں ہوگا اور اگر کوئی چلا گیا پانچ دس منٹ پہلے چلا گیا تو ہم اس کو کہیں گے کہ آپ حساب کرو کہ مہینے میں مثلا روزانہ اگر یہ دس دس منٹ اس طرح کرتا گیا تو تیس دن کا تین سو منٹ بنتا ہے ان تین سو منٹ کے بدلے میں کتنی تنخواہ بنتی ہے جو گھنٹے بان رہے ہیں ان گھنٹوں کے بدلے میں جو تنخواہ بنتی ہے وہ تنخواہ آپ کی نہیں ہے وہ حکومتی خزانے میں واپس کرو اور اگر آپ کہیں کہ حکومتی خزانے تک نہیں جائے گی سارا نظام اکرابٹ ہے کھا جائیں گے تو پھر بھی آپ نہیں کھا سکتے مجتہی سے اجازت لے کر فقراء مومنین میں وہ تقسیم کیا جائے گا تو آپ نے جو ٹیم اپنا کام نہیں کیا ہے تو اس کے بدلے میں ملنے والی تنخواہ یہ آپ کی نہیں ہے اسی طرح بعض بندے سوست ہوتے ہیں تیچر حضرات مثلاً ہیں یا کوئی اور مارکمے والے کہ مثلاً سکول کا ٹیم شروع ہو رہا ہے آٹھ بجے اور ٹیچر پہنچ رہا ہے سو آٹھ بجے خصوصاً پریمری ٹیچر جو ہے آٹھ بجے ٹیم ہے اور وہ سو آٹھ بجے پہنچ رہا ہے روزانہ پندرہ منٹ لیٹ پہنچ رہا ہے دس منٹ لیٹ پہنچ رہا ہے تو یہ جو دس پندرہ منٹ جو لیٹ پہنچ رہا ہے اس کے بدلے میں جو تنخواہ آئے گی یہ اس کی نہیں ہے یہ حکومتی خزانے میں واپس کرنی ہوگی ہے اور اگر حکومتی خزانے میں واپس نہیں جا سکتی تو مجتہید کی اجازت سے فقراء اور غرباء میں تقسیم کی جائے گی اچھا ایک اور قانون کی بات کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک بورڈ لگا ہوا ہے جہاں لکھا ہوا ہے نو پارکنگ کہ یہاں اپنی گاڑی موٹر سیکل نہیں ٹھہرا سکتے اور یہ وہیں گاڑی ٹھہرانا چاہتا ہے جہاں پابندی ہے یہ وہیں یہ کام کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہوگا تو فرمایا حکومتی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے کہ نو پارکنگ والی جگہ پر گاڑی پارک کی جائے یہ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے اب قوانین جو حکومتی قوانین ہیں ان کے احکام جہاں تقریباً ختم ہو گئے ہیں اب ہم شروع کرتے ہیں انشورنس جو بیما پالیسی ہے اس کے احکام ذکر کرتے ہیں آج کے درس میں ایک دو حکم ذکر کریں گے اور انشاءاللہ قال اس کو مکمل کریں گے پہلا سوال یہاں یہ ہے کہ یہ انشورنس پالیسی اور اس کو بیما پالیسی کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے تو زیادہ وضعات تو وہی کمپنی والے کر سکتے ہیں ہم نے جو ان سے معلومات لی ہیں ان کے مطابق کہ انشورنس جو ہے یہ لائف ٹیم لائف انشورنس ہو یا گاڑی کی انشورنس ہو یا گھر کی انشورنس ہو یہ انشورنس جدید معاہدوں میں سے ایک معاہدہ ہے جو ہمارا اور کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے ہم ہر سال کمپنی کو پیسہ دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کمپنی ہر مہینے پیسہ لے اور اس کے بدلے میں وہ کیا دے گی کہ اگر حادثہ ہو جائے تو جو نقصان ہوگا وہ کمپنی اس کی متحمل ہوگی وہ سارا نقصان پورا کر کے دے گی اسی طرح اگر موت ہو جائے تو پیچھے جو خاندان ہے کمپنی اس خاندان کی ایک خاص مقدار تک اس خاندان جو ہمارے درمیان مقدار مہین ہوگی اس خاص مقدار تک کمپنی خاندان کی کیفالت کرے گی وہ ان کو پیسہ دے گی تاکہ موت کے بعد جو ہے خاندان غربت فقر و فاقہ کا شکار نہ ہو جائے تو کمپنی ان کی کیفالت کرے گی تو یہ ایک معاہدوں میں سے جدید آج کل کا معاہدہ ہے پرانے زمانوں میں یہ چیز نہیں تھی تو اس پر شریعت کا حکم جائے کہ یہ جائز ہے یہ جائز ہے ہمیں اہل بیت علیہ السلام وہ کچھ دے گئے ہیں ہزاروں روایات ہمیں دے گئے ہیں کہ آج کل کوئی جدید موضوع آ جائے اور جدید چیز آ جائے تو بھی ہمارے فقہہ کے پاس اس کا حالہ ہے ایسے نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ اہل بیت نے تو ہمیں دیا کچھ نہیں ہے اس بارے میں لہذا اب کیا ہوگا نہ اہل بیت علم لدنی لے کر آئے ہیں پروردگار کی طرف سے ان کو علم ملا ہے وہ کسی کے شاگرد اس دنیا میں بنے ہی نہیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے امت کے معلم اور استاد بن کے آئے ہیں تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امیر المومنین علی جی بن عبی طالب نے کسی کی شاگردی میں دن گزارے ہو نہ ورنہ استاد جو ہوتا ہے وہ شاگرد علی جیسا اگر ہوتا تو سارے زندگی فخر کرتے گزار دیتا تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے علی کو جو ہے نا یہ چیز تعلیم دیا نہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ حسن حسین علیہ السلام زین العابدین علیہ السلام امام محمد باکر امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ہمارا شاگرد ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا اور اس شاگردی بھی کسی کی نہیں اور سب کو تعلیم دی ہے تو سب کچھ دے گئے ہیں خداوند عالم تشیع کے جو مذہب تشیع ہے اس کے پیرکاروں کو اپنے آئمہ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے تو ان کو پتا تھا کہ آنے والے زمانوں میں کیا ہوگا تو فرمایا کہ شریعت کے میں بانا ہے یہ جائز ہے یہ جدید معاہدوں میں سے ہے اس میں کوئی شریعت مشکل اور اشکال نہیں ہے آگے مزید انشاءاللہ ہم انشورنس کے آقام کو ذکر کریں گے اگلے درس میں تو ابتدائی حکام اس کا یہ ہے کہ یہ جدید معاہدہ ہے اور یہ جائز ہے والحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی